اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو لگدتم من لسانی اب کا ہو قولی ربی زدنی علماء اسلام علیکم اردو کلاس فورت آج ہم بچوں لیکچر نمبر نائن کریں گے تو آپ نے ورک بک اور اردو کی کتاب دونوں سے ہم کام کریں گے تو سب سے پہلے آپ ورک بک سے پلیننگ اوپن کریں گے آج ہم ویک نمبر نائن کریں گے اور لیکچر نمبر بھی نائن ہے ہم سبق کریں گے پانی ہے زندگانی اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے پھر ویک نمبر نائن پہ ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے گرامر میں ہم مقالمہ نگاری کریں گے اور اس کے بعد ہم سرگرمی ورک بک پیئی نمبر سیونٹی تھری اور سیونٹی فائف کریں گے دسویں ویک کے پہلے ہفتے میں پہلے پیریڈ میں جو مضمون ہوگا ورک بک پیئی نمبر سیونٹی سکس ٹو سیونٹی ایٹ وہ بھی ہم آج ہی کریں گے سبق نمبر سیونٹی اور پیئی نمبر تھرٹی فور بچوں یہ کتاب اردو کی کتاب کا پیج ہے ہم سبق نمبر سیونٹی پانی ہے زندگانی کر رہے ہیں سب سے پہلے تدریسی مقاصد میں ہے آپ بچوں کو پانی کی اہمیت سے اگاہ کرنا اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام پانی جیسی عظیم اور انمول نعمتِ حضاوندی کا اتیاد سے استعمال کرنے کے بارے میں بتانا اور پانی کو ضائع نہ کرنے کا شعور بیدار کرنا میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کروں گی اس کے بعد آپ نے خود ہی اس سبق کو سمجھنے کے لیے اس کی پڑھائی اور وظاہت سننی ہے بچوں آپ سنیں آئیشہ کے دادا جان اسلام آباد سے آئے تو بچوں کی ہشی کی انتہا نہ رہی وہ اپنے دادا جان سے بہت پیار کرتے تھے ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ بچوں کا جی چاہتا کہ وہ انہی کے پاس بیٹھے رہیں دادا جان نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو بچے ان کے گر جمع ہو گئے دادا جان بچوں کے لیے توفے لائے تھے باکر اور تحمور نے خوشی خوشی توفے لیے اور دادا جان کا شکریہ ادا کیا آئیشہ کہاں ہے دادا جان نے پوچھا اب آپ پیئی نمبر تھرٹی فائف پہ دیکھیں اپنے سوال کا جواب انہیں خود ہی مل گیا دراصل آئیشہ جو ہے وہ اسلحانے میں شاور لے رہی تھی اور اس نے پورا شاور کھو رکھا تھا اور پانی گرتا ہوا اس کی آواز آ رہی تھی تو دادا جان سمجھ گئے کہ وہ غسل کر رہی ہے تو جب وہ باہر آئی تو دادا جان نے کہا تم نے تو بہت دیر لگا دی اور تم نے اتنی دیر تک شاور بھی کھلا رکھا تو دیکھو کہ کتنا زیادہ پانی ضائع ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جس پانی سے تم نہا رہے ہو یا جو پانی تم استعمال کر رہے ہو تو وہ منجدھڑوں کا کوئی بچہ کسی گنے جھنگل میں دھوڑتے ہوئے مطلب جانوروں پر برسہ ہوگا تو بچوں جو بچے بات سن رہے تھے وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کیا مطلب دادا جان مطلب یہ کہ جو پانی لاکھوں کروڑوں سال پہلے تھا وہی اب بھی ہے دنیا میں جتنا پانی شروع سے ہے اس میں نہ کمی ہوئی ہے اور نہ وہ کبھی بڑھے گا مگر اس میں سے زیادہ تر یعنی ستانوے فیصد یعنی 97% نمکین پانی جو سمندر میں ہے وہ پینے کے لائق تو نہیں ہے تازہ پانی تازہ جو ہے پینے کے لائق پانی صرف تین فیصد ہے اس میں بہت سارا پانی برف اور گلیشئر میں بند ہے یعنی آپ کو معلوم ہے نا جو پہاڑوں پر برباری ہوتی ہے تو اس کے گلیشئرز بن جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارا پانی جو ہے وہ بند ہے اور باقی دریاؤں اور جھیلوں کی شکل میں ہے تو بہت سارا پانی جو ہے وہ زمین کے نیچے بھی ہے باکر اور تحمود جو ہے وہ دادا جان کی باتیں بڑے غور سے سون رہے تھے نا تو پھر انہوں نے کہا پوچھا دادا جان تازہ پانی کہاں سے آتا ہے تو دادا جان نے کہا تازہ پانی بھی جو ہے وہ سمندر کے پانی سے ہی بنتا ہے مگر اس کو تازہ پانی بنتے بنتے بہت وقت لگ جاتا ہے اور تازہ پانی دنیا کے سمندر کے نمکین پانی سے بہت کم ہے اور اس سے استعمال کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پانی اتیاد سے استعمال کریں تو بچے حیران ہوئے کہ ہم تو اتیاد سے استعمال کر رہے ہیں تو دادا جانے کہاں نئی اب جیسے ہمیں تھوڑا سا پانی پینا ہوتا ہے تو ہم پورا گلاس بھار لیتے ہیں اور دو گھونٹ بھر کے تو ہم باقی گرا دیتے ہیں اسی طرح دان برش کرتے ہیں تو پورا نال کھلا رہتا ہے اور جب تک دان برش کرتے رہتے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے اور پھر جب نہانے کا ٹائم آر ہے تو ہم پورا شاور کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایسے ہی گراتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بالٹی بغیرہ میں پانی بھر لیں اور پھر یعنی اتنا پانی استعمال کریں جس میں ہم آرام سے غسل کر سکیں اور تاکہ جو پانی اضافی ہے وہ ہماری فصلوں کو لگے سبزیوں کو لگے تو اس سے بھی ہماری معیشت اچھی ہو سکتی ہے اسی طرح پانی سے بجلی بنتی ہے تو اگر جب ڈیموں میں پانی کم ہوگا تو اس کا اثر بھی ہماری معیشت پر پڑے گا بچوں آگے ہیں سوالان جوابات سوالان جوابات دیکھیں تو اس میں پہلے ہے یہ تمام سوالات جو ہیں ہم ورک بک پہ کریں گے کہ اس کہانی میں تین بچے ہیں ان کے رام کیا تھے آئیشہ تیمور اور باکر پھر دنیا کا زیادہ تار پانی پینے کے لائے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ کھارا اور نمکین پانی ہے تو جو پھر ہمیں کن طریقوں سے پانی بچایا جا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والے ہم ورک بک پہ کریں گے الفاظ ماننی اور جملے بھی ہم ورک بک کے اوپر ہی کریں گے آپ آگے اس کا اوبجیکٹیو دیکھیں سبق پانی ہے زندگانی کے مطابق دروس جواب کی نشاندہ ہی کریں دادا جان کہاں رہتے تھے دروس جواب ہے اسلام آباد اس سلحانے میں کون نہ ہارا تھا تو دروس جواب ہے آئیشہ اگلا ہے دنیا کا کتنے فیصد پانی نمکین ہے دروس جواب ہے 97 کس نے اپنے گلاس میں پانی بھرا اور پھر اس میں سے دو تین گھونٹ پی کروا کی انڈھیل دیا تیمور نے اچھا جی اگلا کوششن ہے سبق پانی ہے زندگانی کو اور سے پڑھیں اور بتائیں کہ سبق میں پانی کا لفظ کتنی بار آیا ہے 39 بار دادا جان کا لفظ کتنی بار آیا ہے چودہ بار بچو اگلا پوزشن ہے گرامر اس میں نکرہ کی اقسام اسم کیفیت اسم کیفیت وہ لفظ جس سے کسی چیز کی حالت یا کیفیت معلوم ہو اسم کیفیت کہلاتا ہے مثالیں کیا ہیں پھول کی نرمی رات کی تاریکی سپاہی کی دلیری تو ان مثالوں میں نرمی تاریکی اور دلیری جو ہے وہ کیا ہیں اسم کیفیت ہیں یعنی اس میں ہمیں اسم کی کیفیت معلوم ہو رہی ہی ہے سوال نمبر ساتھ ہے کہ مدرز جملے موضوع اس میں کیفیت لگا کر پور کریں آسمانوں پر تاروں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی ہے یہاں آئے گا مدھم ورزش صحت کے لیے بہت ضروری ہے دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے مہمانوں کے آنے کی حبر سن کر ہمیں خوشی ہوئی ہر طرف اداسی اور ہموشی چھائی ہوئی ہے بچو یہ تھا ہمارا پی نمبر 39 تک بک کے اوپر کام تو اب آپ ورک بک اوپن کریں گے بچو پی نمبر 29 ورک بک ہے اور پانی ہے زندگانی یہاں اس کے سوال الفاظ مانی ہیں الفاظ کون کے مانی کے ساتھ ملایا گیا ہے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے یہاں جملوں کے بجائے یہاں پہ ایک سرگرمی آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ نے ایسی تصویر بنانی ہے جس میں پہاڑوں سے پانی بہہ کر میدان میں آرہا ہو اور پھر میدان سے بہہ کر سمندر میں گر رہا ہو تو بچو آپ نے بہت پیاری سی ٹرائنگ کرنی ہے اور ان چیزوں کا حیاء رکھنا ہے جو اس میں دیئے ہوئے ہوں اب ہم اگلا دیکھیں اگلا پوشن ہے کہ تصور کریں کہ آپ پانی کی بچت اور استعمال کے حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے پمپلٹ بنا کر لوگوں کو قائل کریں کہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا موڈل بنایا ہے کہ بادل ہیں اور ان میں اس سے پانی کے قطرے نیچے آرہے ہیں تو میں نے نیچے لکھا ہے پانی کا ایک قطرہ بھی بہت قیمتی ہے اس کی قدر کریں آپ نے میرے جیسا سیم نہیں بنانا آپ نے اپنے آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی بہت زبدست بنانا ہے اگلا پیج ہے پہلا سوال ہے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور نشانی ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یا کوئی حدیث دونکر لکھیں یہاں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن کا ترجمہ میں نے لکھا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کر دیں اس کے علاوہ بھی بیٹا قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو یہ آیات ملیں گی جہاں پانی کی اہمیت بیان کی جاری ہے اگلا سوال ہے تیزیا کہ جب دادا جان بچوں کو پانی کے بارے میں بتا رہے تھے اس وقت بچوں نے کیا سوچا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ پانی کس قدر انمول نعمت ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور بے دردی سے اسے ضائع کر دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال ہے گفت و شنید یعنی آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے سے بات کرنے کے بعد یہ ان مسائل کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ آلودہ پانی سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے اس سے پیدا ہونے والے مسائل بیان کیجئے آلودہ پانی سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے ڈائریا وغیرہ جانوروں کی زندگی بھی آلودہ پانی سے متاثر ہوتی ہے حصوصا آپ بھی جانوروں کو آلودہ پانی سے بہت زیادہ حطرہ ہے اگلے پیج کی طرف آئیں آلودہ پانی پودوں اور فصلوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہے آلودہ پانی اگر زمین پر جمع ہو کر کہیں کھڑا ہو جائے تو پورا ماحول تباہ و برباد ہوتا ہے مختلف قسم کے مچھر اور دوسرے حشرات وغیرہ پیدا ہو کر انسانی زندگی کے لیے حطرہ بنتے ہیں بچو یہ تھا آپ کسی سے رہنمائی لینے کے بعد اور بات کرنے کے بعد آپ نے انتہائی پر بات کرنی ہے اچھا اگلا question ہے کہ آلودہ پانی کے مسائل کے حل کے لیے چند تجاویز آپ نے دینی ہے اور یہ تجاویز آپ نے خود دینی ہے کہ آپ آلودہ پانی کو کس طرح صاف پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور آلودہ پانی کے مسئلے کو آپ کس طرح حل کر سکتے ہیں آپ نے یہ تین تجاویز جو ہے ان تین سلائن پر لکھنی ہے بچو اب ہم page number 70 پر مکالمہ نگاری کریں گے آپ اور سے سنیں امی نے صبح کسٹڈ بنایا اور انتھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رہ دیا شام میں جب کسٹڈ نکالنے کے لیے فریج کھولا تو پیالے میں آدھا کسٹڈ غائب تھا اب آگے کا مہاجرہ جو مکالمے مہاجرہ جو ہے وہ مکالمے کی شروعت میں آپ لکھیں گے کردار کون کون سے ہیں اس میں امی اور علی اور اس کی مانو علی بیٹا کہاں ہو یہاں میرے پاس آؤ آتے ہوئے جی امی آپ نے بلائیا سو وہ کسٹڈ بنا کر فریج میں چھوڑا اب آدھا کسٹڈ غائب ہے آپ نے کھایا ہے موں دوسری طرف کر کے اچھا کسٹڈ وہ تو میری بلی کھا گئی پیج نمبر سیونٹی وان دیکھیں ارے بلی کیسے کھا سکتی ہے وہ بھی فریج سے یہ ضرور آپ کی حرکت ہے ارے نہیں امی میں نے تو صرف چکھا تھا باقی تو بلی کھا گئی امی ہنستے ہوئے آپ مجھے بتا دیتے میں نے مہمانوں کے لیے بنایا تھا اوہو سوری امی کسٹڈ دیکھ کہ میں رہ نہیں سکتا نا چلو کوئی بات نہیں اب آپ کو مہمانوں کے لیے مزید بنانا پڑے گا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کافی ہوگا آپ کو معلوم ہے نا مجھے کسٹڈ سب سے زیادہ پسند ہے اچھا بیٹا کل انشاءاللہ آپ کو بہت سارا کسٹڈ بنا کر دوں گی ہاں یہ ٹھیک ہے میری پیاری امی جان علی اب آپ پڑھائی کرو میں کچن دیکھتی ہوں امی پہلے آپ مجھے موبائل پر میرا اردو کا لیکچر لگا کر دیں آپ اردو کی ورگ بک لے کر آؤ میں موبائل میں لگا کر دیتی ہوں ورگ بک لاتے ہوئے آگئی ورگ بک آپ کام کرو کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے امی جان میں کر روں گا اب آپ پیئی نمبر تھرٹی سیون سیونٹی تھری پہ آئیں گے سیونٹی تھری پہ بچوں ایک سرگرمی ہے جو بہت مزے کی ہے آپ اس کو کر کے بہت خوش ہوں گے فرض کریں کہ آپ اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور انفرادی تو پر آپ نے ریسٹورنٹ کا تامنامہ جیسے منیو کہتے ہیں آپ نے وہ بنانا ہے میں نے آپ کے لیے یہ تھوڑا سا کیا ہے آپ اس کو دیکھ کے آپ نے مزید اگلا یعنی ہر بچے نے اپنے اپنے ریسٹورنٹ کا ایک فل منیو جو ہے وہ تیار کرنا ہے ساتھ میں اس کے جو بھی پرائسز ہوں گے آپ کے کھانوں کا آپ نے وہ بھی ایسے ہی بنانا ہے یہ دیکھیں کتنا لمبا منیو بنیں گا اور آپ خوشی سے اپنے تمام پسندیدہ کھانوں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اگلا پیج ہے سیونٹی سیکس کا یہ ہے مضمون نگاری آپ نے اپنے گھر والوں سے اور بڑے بہن بھائیوں سے مل کر یہ کام کرنا ہے ان سے بات کر کے آپ کو خود یہ مضمون لکھنا ہوگا دیکھیں صحت اور صفائی پر جامع مضمون لکھیں گے اور پوائنٹس دی ہوئیں صحت اور پاکیزگی کا مفہوم اہمیت اور ضرورت سب سے پہلے آپ نے یہ تمہید لکھنی ہے بتانا ہے کیا ہے پھر صفائی اور پاکیزگی لازم و ملزوم ہیں یعنی کہ کیسے یہ دونوں چیزوں میں آپس کا تعلق ہے اور باہمی تعلق کی وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے پھر حفظان صحت کے اصول آپ نے یہاں پہ بھی ایڈ کرنے ہیں اور صحت اور صفائی سے ادم توجہی بیماریوں کا بائی یعنی اگر کسی جگہ پہ صحت اور صفائی نہ ہو تو وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح وہاں پہ بیمارییں جنم لیتی ہیں یہ آپ نے اپنے مضمون میں سب کچھ شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بچو ہمارا اردو کا لیکچر نمبر نائن کمپلیٹ ہوا میں امید کروں گی کہ سارا جو بھی اس میں ہم نے آج پڑھا ہے آپ نے تمام سوالات جوابات اور پھر مقالمہ اور وہ کا سارا کام جو ہے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اپنا دھیان رکھئے گا فی امان اللہ